سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے دوستو بکس کے بارے میں جو ریفریجریشن کی بکس وغیرہ ہوتی ہیں فریج اے سی کے جو جس میں اگر ہم دیکھا جائے تو تھیوری کے حساب سے سکھایا جاتا ہے جو ایک ٹیکنیکل ٹیکنیشن بنایا جاتا ہے جس سے پڑھ کر ہمیں کافی اوزاروں کے انگلیش میں نیمز اور اس کے علاوہ ہر چیز کا جو تریقہ کار ہے اصل میں جو یعنی کہ ٹیکنیکل جسے کہتے ہیں وہ ہمیں پتا چل جائے گا یعنی کہ کتابیں جو ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کتابوں سے ہمیں کافی کچھ حاصل ہوتا ہے اور کتابیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں دوستو کتابیں سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں کل لائیو نہیں آسکا تو کچھ کام کی وجہ تھے کچھ پروبلم بن گئی تھی تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تو انشاءاللہ جب بھی میں لائیو آؤں گا تو میں اب آپ کو بتا کر نہیں آؤں گا کیونکہ آپ شاید ویٹ کرتے رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے میں ریفریجریشن کی آپ کے سامنے بکس پڑی ہے کچھ یہ بکس ہے اور کچھ ویسے پریکٹیکل کی ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں بکس وغیرہ یہ ہمارے بہت کام آنے والی چیزیں ہیں بہت ہی اہم چیزیں ہیں دوستو اس کا ہمیں ضرور اس میں ہمیں تھوڑا بہت ذہن اپنا رکھنا چاہیے بکس مہنگی بلکل بھی نہیں ہے دوستو بکس آپ کو میں اب یہ پہلے ایک بکس دکھا دیتا ہوں ریفریجریشن اینڈ ائر کنڈیشنی آپ کو اپنے لکھا ہوا مل جائے گا اس میں دوستو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے آپ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں آپ کو آپ اپنی مرضی سے بکس لے سکتے ہیں وہاں پر فور اگزیمپل آپ بنگلہ دیش سے ہیں اور فور اگزیمپل آپ انڈیا سے ہے یا پاکستان سے ہیں آپ کو اسی ریڈنگز میں اردو یا بنگالی یا انڈیا آپ کو بکس وہاں پر مل جائے گی سمپل اگر آپ اون لائن اس کو پہ آپ بائے کرنا چاہیں گے تو اون لائن بھی مل جائے گی لیکن یہ ویسے بھی جو بکس وغیرہ جو ان کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گی دوستو تو یہ میں نے وہیں سے کچھ خریدی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کو ڈیٹینل میں ہر چیز مل جائے گی دوستو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا جاتا ہوں دوستو یہاں پر دوستو یہ ریفریجریٹر نو فروسٹ جو یعنی کہ باہر کے علاقوں میں تھنڈے علاقوں میں نون فروسٹ جوتی ہے تو اس کے بارے میں مکمل بتایا گیا یہ جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہے تو وینڈو ایسی کے بارے میں سپلٹ ایسی کے بارے میں سپلٹ ایسی انوارٹر کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز یہاں پر مل جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے کچھ پیج آگئے ہیں اور یہاں پر ڈیجیٹل جو میٹر ہے جو میٹر ہے وہ والا میٹر یہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر ڈیجیٹل میٹر بھی بتایا جا رہا ہے اس کی طریفے جو تھیوری ہوتی ہے یہاں پر تھیوری کے حساب سے ٹیکنیکل ٹیکنیشنز بنتے ہیں یہی بکس وغیرہ پڑھ کے جو ٹیکنیکل ٹیکنیشنز ہوتے ہیں تو یہاں پر ملٹی میٹر امپیر میٹر اس طرح آپ کو بے شمار چیزیں اس میں مل جائیں گی دوستو جیسے کہ یہاں پر میں ابھی آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں اس بکس میں آپ کو کافی اہم چیزیں ملیں گی جیسے کہ یہاں پر بی ٹیو وغیرہ ٹن اے سی کے جو بی ٹیو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز مل رہی ہے یہاں پر ایک ٹیم اس کے کتنے بی ٹیو ہوتے ہیں اور ایک بی ٹیو کتنے کیلوری کے حساب سے ہوتی ہے اور ایک کیلوری کتنے کیلو جول کے حساب سے ہوتی ہے اس کے بارے میں یعنی کہ ایک انفرمیشن مکمل دی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری آنگی اس میں سے انفرمیشن آپ کو مل جائے گی دوستو یہ بک ہے اس کے علاوہ پریکٹیکل کاپی جو ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں بنی مل جاتی ہے جو جیسے کہ لاہور میں پاکستان میں اردو بزار ہوتے ہیں ہر ملک میں کوئی نہ کوئی بزار ہوتا ہے بکس وغیرہ کا تو وہاں سے یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں کچھ پرانی بکس سیل کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ یہ بائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ آپ دیکھیں گے تو ڈرائنگ بنی ہے اور یہاں پر اس کی تریف وغیرہ یعنی کہ پریکٹیکل کی کاپی ہے تو یہ بھی ایسے ہی مل جاتی ہے دوستو آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے دوستو ایسے ہی آپ بہت ساری بکس وغیرہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ فضول بیٹھنے سے کچھ فضول کچھ بھی کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ اگر یہ لے کر رکھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا نولیج میں بہت اضافہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میرے بتانے کا مقصد جو تھا اصل میں وہ یہی تھا میں نے کچھ اتنا خاص نہیں بتایا اس کے لئے ہم سوری تو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بکس وغیرہ جو ہیں مجھ سے کمٹس میں کچھ بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ بکس سر کونسی لینی چاہیے فری جیسی کے لئے دیکھیں بکس آپ جتنے بھی لے لیں یہ ایسی چیز ہے یہ کہ آپ جتنا بھی نولیج حاصل کرنے کم ہے جتنا بھی کر لیں کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کوئی جو استاد بن جائے اور کہے کہ بس میں اب کوئی چیز نہیں رہی کہ مجھے جو نہ آتی ہو تو ایسا نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز انسان رہ جاتی ہے تو استاد فل جو کاریگر فل کوئی ٹیکنیشن فل اس میں نہیں بنتا تو جتنا بھی نولیج ہے یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جتنا بھی آپ کو نولیج یہ چیزیں آپ کو پڑھنے سے دیکھنے سے آپ کا نولیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو شوپس وغیرہ ہوگی تو آپ وہاں سے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ اس سے اپنے نولیج میں اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ